اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار دروشری پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار دروشری پڑھ لیں کافروں کی موت کیسے واقع ہوتی ہے کافروں کی موت اور روح کو نکلتے وقت ان کے عمال کی جزا کے طور پر ان کو دی جانے والی سزا سنات فرمائیں اور عبرت پکڑیں کے اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا شدید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے سورہِ انفال آیت نمبر پچاس اور اکاون ترجمہ اور کبھی تو دیکھے فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں ان کے مو پر ان کی پیٹ پر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آگ کا عذاب چکھو یہ بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی فرشتوں کا کافروں کی جان نکالتے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں کو مارنا ماذا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم بلکہ یہ ان کے اپنے عمال کا نتیجہ ہے اور ان کے عمال کی ان کو جزا مل رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کے فرشتے برے شخص یعنی کافر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے خبیص روح نکل جا تو خبیص جسم میں تھی بڑے برے طریقے سے زلیل ہو کر نکل تجھے گرم کھولتے ہوئے پانی کی بشارت ہو جہنمیوں کی پیپ کی اور اس طرح کے مختلف عذابوں کی ہوت کے فرشتے بڑی درشتی سے نپاک روح کو نکالنے کا حکم دیں گے ساتھ اسے قیامت میں شدید عذاب کے اندر مبتلا ہونے کی بشارت بھی دیں گے شدید گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا دو زخیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ ایک دوسرے کو پلائی جائے گی وہ اس طرح کی بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک کترہ مشرق میں ڈالا جائے تو مغریب والے اس کی بدبو محسوس کریں اسرائیل علیہ السلام اس روح کو ایسے کہہتے ہیں جس طرح گرم میک گلی پشم سے کہہتے ہیں ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس نپاک بدبودار روح کو ٹاٹ میں لپیٹ کر اسمان پر لے جائیں گے تو دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس طرح اس کی توہین و تضلیل ہوگی کیونکہ ملائکہ جب اس روح کو لے جائیں گے اور اسمان پر پہنچیں گے اس کے لئے دروازے کھولنے کی درکاس کریں گے تو پوچھا جائے گا یہ کون شخص ہے یہ بتائیں گے کہ فلان بن فلان کی روح تو جواب ملے گا یہ نپاک جسم کے نپاک روح کا یہاں آنا اچھا نہیں ہم اس کو خوش آمدید نہیں کہتے روح کو براہ راس خطاب ہوگا اے بری روح آج تیرے لئے دروازے نہیں کھولے جا سکتے اسمان سے واپس چلی جا اور قبر میں پہنچ جا اس طرح یہ اسفل ہلسافلین میں قید رہے گی بخلاف مومن کے روح کے وہ زمین و اسمان کی ملکوت میں سیر کرے گی جہاں سے چاہے چنت کے پھل حاصل کرے گی عرش کے نیچے کندیلوں جن کی حقیقی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کے ساتھ قرار پکڑے گی مومن کی روح کا جسم سے تعلق کامل طور پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان اپنی قبر میں قرآن پڑھتا ہے نیمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں دلہن کی طرح آرام سے وہ سوتا ہے وہ جنت میں اپنے مرتبہ اور مقام کے مطابق نازل و مدارج کو دیکھتا ہے روح کے معاملات برزخی حالات تمام عادت کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مومن کے لئے ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں اس لئے اس پر کئی علماء شاہد ہیں ابو یالی اور ابن ابی دنیا نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالی ملک الموت حضرت عزرائل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میرے دشمن کی طرف جاؤ اور اس کو میرے پاس گرم، کاردار اور کھردری ہوتی ہے اسے ملک الموت سیخ اس طرح مارتا ہے کہ اس کا ہر ایک کانٹاں اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے پھر اس کو بڑے زوردار طریقے سے کھینجتا ہے اس کے درد و علم سے وہ اللہ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسرے فرشتے اس کے موں اور پیٹ پر کوڑے مارتے ہیں پھر اس کی روح کو اس کی کمر تک کھینجتا ہے پھر اس کے سینے تک اور پھر حلق تک پھر وہ فرشتے دوزک کی آگ اور دھوان اس کی تھوڑی کے نیچے پہنچاتے ہیں اور پھر ملک الموت کہتا ہے اے ملون روح نکل آ گرم پانی کی طرف اور دھوئے کے سائے کی طرف جو نہ تھنڈا ہے اور نہ ہی نفع مند جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے تو گناہوں کی طرف جلدی کرنے والا تھا اور نیکیوں کی طرف دیر کرتا تھا تو خود تو ہلاک ہو گیا لیکن مجھے بھی تُو نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے جسم بھی یہی فریاد روح سے کر رہا ہوگا غرض یہ کہ جسم روح کو موردِ الزام ٹھہرا رہا ہوگا اور روح جسم کو وہ خبیز زمین کے جسی سے پر گناہ کرتا تھا وہ زمین کا حصہ اس پر لانت کرتا ہے اور ابلیس کا لشکر ابلیس کو کچھ خبری دیتا ہے کہ ہم نے اس کو دوزخ میں گرا دیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت کے سختیوں سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین محزیز عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان